اسلام علیکم روزہ رکھو کتب آلیکم سیامو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے صبح صادق سے لے کر سورج گروب ہونے تک کچھ نہ کھانے پینے اور ہنٹ بھی تعلقات سے پرہیز کرنے کو روزہ کہتے ہیں ماہ رمضان کے تیس روزے ہر بالک مسلمان پر فرض ہے بھوک پیاس برداشت کرنے اور جنسی تعلقات سے پرہیز کرنے کی صورت یہ ہے کہ وقت آ پڑے تو ہم ہر قسم کی تنگی ترشیخ کا مقابلہ کرسکیں اور میاں بی بی الگ ہونا بھی گوارا کرسکیں حج کرو اللہی علیہ نیسی حج البعید اللہ کے واسطے لوگوں پر ہے حج بیعت اللہ نماز روزہ اور زکاة کی ترہاں خانہ کعبہ کا حج بھی ہر بالک مسلمان پر فرض ہے لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ حج کرنے کی طاقت یعنی مقدور ہو سفر حج کے لیے ضروری رقم بھی مجود ہو اور سفر کرنے کی طاقت بھی کسی سے کرس لے کر یا مانگتے کھاتے حج کو جانا پسندیدہ نہیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کی رعیت کو رد کرتے ہیں